السلام علیکم ناظرین ہمارے یوٹیوب چینل تاریخ کی دنیا میں خوش آمدید مجھے ڈاکٹر علی کہتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو انتہائی انفرمیٹیو اور انتہائی دلچسپ ہے اس کو آخر تک ضرور دیکھئے گا جگرافیائی مذہبی ثقافتی اعتبار سے وستی اشیائی ممالکہ مسلمان آنے پاکو ہند سے گہرا تعلق ہے خوشکی میں گھرے ہوئے وستی اشیائی ریاستوں میں تاجکستان پاکستان کے قریب ترین واقع ہے اور ایک مقام پر دونوں ممالک کی سرحد کو افغانستان کا فقط پندرہ کلومیٹر پر محیط علاقہ وخان جدا کرتا ہے پاکستان کے بہرہ عرب میں واقع بندرگاہیں تاجکستان کے لیے سمندری تجارت کا نزدیک ترین راستہ ہیں تاجکستان کے دارالحکومت دشمبے اسلامباد سے صرف ایک گھنٹے کی ہوائی مسافت پر واقع ہے دونوں ممالک کی مابین مضبوط روابط قائم ہیں اور جن کی بنیادی وجہ برے سغیر اور وستی ایشیا کے مسلمانوں کے مابین اسلامی تہذیب اور ثقافت کے گہرے تاریخی تعلقات ہیں حتی کہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ پاکستان جنوبی ایشیا میں واقع ہے مگر اس کا رخ وستی ایشیا کی جانب ہے ویسے تو یہ دو ملک بہت سارے راستوں سے ملتے ہیں لیکن ایک اہم ترین واقعان کوریڈور ہے جہاں سے اس کا راستہ شروع ہوتا ہے وہ ہے پاکستان کے شہر چترال سے ناظرین واقعان کوریڈور افغانستان کا سب سے شمالی حصہ ہے اور یہ رہداری پٹی سی جو پاکستان کو تاجکستان سے جدا کرتی ہے ناظرین ماضی میں چترال چودہ ہزار آٹھ سو بچاس مربع کلومیٹر تک پھیلا ہوا رقبہ تھا اور رقبے کے لحاظ سے خیبر پختونخواہ کا سب سے بڑا زلہ تھا جو اب دو اضلاع میں بڑھ چکا ہے تین ممالکی سرحدوں کو چھونے کی وجہ سے دفاعی اور اقتصادی لحاظ سے یہ علاقہ غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے آبی زخائر جنگلی حیات اور قیمتی مادنیات قدم قدم پر بکھری پڑی ہیں دلکش نظاروں منفرد ثقافت اور مثالی امن کی وجہ سے یہاں سیاحت کے مواقع بے شمار ہیں لیکن رسائی نہ ہونے کی وجہ سے یہ آنکھوں سے اوجھل ہیں ناظرین چترال سے وہ خان کا فاصلہ دو سو تیس کلومیٹر ہے چترال سے تاجکستان کے راستے میں ووچ وادی سے سبا خان تک 53 کلومیٹر میں سے 26 کلومیٹر دشوار گزار اور 27 کلومیٹر میدانی علاقہ ہے دشوار گزار علاقے میں 18 کلومیٹر سڑک اور 9 کلومیٹر ٹرنل بنائے جا رہی ہے دو جگہوں پر برفانی تودوں کا خطرہ ہے جن کو ٹرنل بنا کر دور کیا جا رہا ہے اور اسی طرح بڑی آسانی سے ووچ وادی کو جو وخان کے گاؤں یامود خندود یا پھر پوکت سے بنایا جا رہا ہے پاکستان کی طرف میدانی علاقہ ہے اور خاص طور پر چترال سے ووچک تک پکی سڑک کی منظوری ہو چکے اور اس پر کام بھی جاری ہے یہاں سے برائے راست راستہ ڈاگ شور ویلیج مجگرام سے خود بھی ہوئی زوار زوم تک پہنچا جا سکتا ہے ناظرین یاد رکھیں کہ اس کے علاوہ ایک راستہ یا خون بروگل سے ووخان تک جاتا ہے لیکن اس کا فاصلہ بہت زیادہ اور شدید برف باری کی وجہ سے سال میں چھ مہینے بند رہتا ہے بلائی شترال کی کئی حسین وادیاں اب تک بیرونی دنیا کی نظروں سے اوجھل ہیں اور یہ روڈ بننے کی صورت میں ان علاقوں میں سیاحت کو فروغ ملے گا ووخان اگرچہ ملک نہیں تاہم اپنے محلے وقوع کے لحاظ سے کسی ملک سے کم بھی نہیں خوشکی میں ووخان کو وہی اہمیت حاصل ہے جو کہ سمندر میں نیر پاناما کو حاصل ہے حسن میں ووخان پٹی چین کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے مستقبل میں ووخان پر کنٹرول ہونے کی صورت میں چین کو پاکستان تاجکستان اور افغانستان کے راستوں تک محفوظ رسائی مل جائے گی اور اس کی اہمیت پاکستان کے لیے یہ ہے کہ پاکستان کو بھی تاجکستان جانے کے لیے محفوظ راستہ مل جائے گا سردی ووخان کا یہ علاقہ تعمیر میں افغان کرگیز کے علاقے کے ساتھ متصل ہے ووخان کی پٹی سے دور درہ گروہ اور درہ خیبر پختونخوا کے زلہ چترال کی طرف آتے ہیں ناظرین چھے درہ گلیشر کی وجہ سے بند ہو چکے ہیں اور ایک درہ زلہ ہنزہ کو جاتا ہے اور ایک درہ کو ممبا کے راستے عشق و مند زلہ غوزہ کو جاتا ہے یہ دونوں گلگت بلدستان کے ازلائی علاقے ہیں اور وہاں آبادی چترالی خیبر پختونخوا عشق و مند اور گوجال حلز میں آباد ہے وخان ٹینل بننے کے بعد یہ خصوصاً چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈور اور کازکستان کے لئے اہم ترین ذریعہ ہے ناظرین چین ایران پاکستان تاجکستان ترکمانستان اور ازبکستان کے یہ ملتی ہوئی سرحدہ ثابت کرنے کے لئے کافی ہیں کہ افغانستان کو ایشیا میں وہی مقام حاصل ہے جو انسانی جسم میں دل کو اور ملکوں کو ملانے والے اہم ترین راستے وخان ہی پاکستان دور کہلاتا ہے پاکستان اور تاجکستان دونوں ممالک نے اپنے تعلقات مضبوط کرنے کے لئے اب تک مختلف شعبوں میں تاب ان کے بارہ معاہدوں اور مفاہمتی یاداشتوں پر دستخط کیے ہیں جن میں دونوں ملکوں میں انٹرناشنل روڈ ٹرانسپورٹ کے معاہدے نمل اور تاجک انسٹیٹوٹ آف لینگویجز کے درمیان فیملی یاداشت پر دستخط زیادہ اہمیت کے حامل ہیں بستی اشیہ ریاستوں میں تاجکستان پاکستان کے قریب ترین علاقہ ہے اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کے بہرہ عرب میں واقع بندرگاہ تاجکستان کے سمندری تجارت کا نزدیک ترین راستہ ہے اسی بنا پر تاجکستان کی ازادی کے بعد یہ خواہش تھی کہ پاکستان کے ساتھ مضبوط اور مستحکم دو طرفہ تعلقات قائم کیے جائیں کیونکہ ایک تو گرم پانیوں تک رسائی اسے ملتی رہے دوسرا وہ کسی نہ کسی طرح سے سمندری تجارت میں قدم رکھنا چاہتا تھا یہ دونوں کام پاکستان کے ساتھ تھنڈا کرنے یا بجھانے کی ہر کوئی کوشش کرتا ہے اس لئے پاکستان تو مکمل طور پر اس آگ کو تھنڈا کرنے میں لگا رہا اور وخان ٹرنل کے راستے پاکستان تاجکستان روڈ اسی کوشش کے سمرات میں سے ہک ہے ناظرین افغانستان میں امن قائم ہونے کے بعد پاکستان کے مابین زمینی تجارت کو بھی فروغ ملے گا جبکہ دونوں ممالک شہری ایک دوسرے کی سیاحت سے بھی لطف اندوز ہو سکیں گے ویسے بھی افغانستان میں بدمنی کے باعث تاجکستان ون بیلٹ ون روڈ منصوبے میں اہمیت اختیار کر چکا ہے جو بستی ایشیا ریاستوں کے ساتھ تجارت کے استعمال کے گیٹوے کے طور پر سامنے آیا ہے چین بھی پاکستان اور تاجکستان کے مابین سڑکوں کا ایسا جال بچھا رہا ہے جو خطے کے تمام ممالک کو آپس میں جوڑ دے گا دونوں ممالک کے درمیان سن دو ہزار میں باہمی تجارت پندرہ ملین ڈالر تھی اسے بڑھانے کی کوشش کی گئی تو دو ہزار چودہ میں نوے ملین ڈالر تک پہنچ گئی دونوں ممالک کے مابین خالیہ معاہدے کو جب عملی شکل ملے گی تو یہ تجارت کو پانچ سو ملین ڈالر تک پہنچا دے گا ناظرین پاکستان اور تاجکستان کے درمیان تبانائی کا ایک منصوبہ تیہ پایا تھا اس منصوبے کے تحت تاجکستان اور پاکستان کے درمیان بجلی کی ترسیل کے لیے لائن مہیا کرے گا اور اس منصوبے کے تحت دونوں ممالک ایک دوسرے کو اس شعبے میں ٹیکنیکل اور معاشی معاملت بھی فراہم کریں گے اس منصوبے کے بارے میں امید تھی کہ یہ دو ہزار اٹھارہ میں مکمل ہو جائے گا لیکن ابھی تک تاتل کا شکار ہے اور خادشات یہی ہیں کہ جب تک یہ منصوبہ مکمل ہوگا تو اس وقت تک پاکستان کے پاس اپنی بھی بجلی وافر ہو چکی ہوگی اس لئے اس منصوبے میں اگر برک رفتاری سے کام کیا جائے تو اس کے سمرات کو سمیٹا جا سکتا ہے اس وقت پاکستان میں کئی ہائیڈرو منصوبے زیر تکمیل ہیں ان کے مکمل ہونے سے بجلی کی پیداوار چھتیس ہزار میگا وارڈ سے زائد ہو جائے گی تب ہی ہم بجلی میں خود کفیل ہوں گے جب ہم بجلی برامت کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے جو معاہدہ ہوا تو اس معاہدے کے تحت اس منصوبے میں شامل ممالک سے پاکستان روزانہ ایک ہزار میگا وارڈ بجلی نو اشہریہ پانچ سفر سینٹ فی یونٹ کے حساب سے خریدنے کے معاہدے کا بھی پابند ہوگا لہٰذا ان حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے کاسہ ہزار منصوبے کی بروقت تکمیل کی جائے تاکہ بہرانوں کی دنوں میں اس منصوبے سے فائدہ اٹھا سکیں تاجکستان میں شراخاندگی تقریباً سو فیصد ہے جو کہ ہمیں چوبہ تعلیم میں تعاون کے معاقع کی نشاندہ ہی کرتی ہے نمل اور تاجک یونیورسٹری آف لینگویجز کے مابین مفاہمتی یاداشتوں پر دسخت ہوئے ہیں لیکن اگر حکومت پاکستان کی وزارت تعلیم تاجکستان وزارت تعلیم سے سب معاہدے تیہ کرتی ہے تو اس کے سمرار سے ہر پاکستانی مستفید ہو سکتا ہے حکومت پاکستان کو ایسا معاہدہ کرنا چاہیے جو کام اخراجات میں بہتر تعلیم مہیا کرسکے کیونکہ اگر پاکستان کا شعبہ تعلیم یہاں پر میاری تعلیم کا سرے سے وجود ہی نہیں اس سے تاجکستان کے ساتھ تعلقات کو مضبوط اور مستحکم کرنے کا بہترین راستہ پاکستانی طلبہ کے لئے تاجک یونیورسٹیوں کے دروازے کو کھولنا ہے تاکہ ہمارے طلبہ تاجکستان میں تعلیم حاصل کر کے دونوں ملکوں کے مابین ایک پل کا کردار ادا کرنا شروع ہو جائیں اس دن نہ صرف ہمارا تعلیمی میار بہتر ہوگا بلکہ تعلقات بھی مضبوط اور مستحکم ہوں گے ناظرین پاکستان اور تاجکستان کا روڈ یعنی کے واقعان کوریڈور اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمیٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیسے گا ٹاکٹر علی کو اجازت دیجئے اللہ خوبارس